بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام پچھلی ویڈیو میں ہم نے اردو سیکھنے کے لئے کچھ ضروری باتیں بتلائی تھی کہ کچھ ضروری باتیں اردو سیکھنے کے لئے چاہیے ہوتی ہیں اور کس کتاب سے اردو سیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں اس کا جو لنک ہے وہ شیئر کیا گیا تھا اور نام بتایا گیا تھا کہ ہندوستانی قائدہ ہم جو ہے اس کے سبق کا آغاز کریں گے چونکہ ہندوستانی قائدے کی اپنی ایک الگ پہچان ہے اپنی ایک انفرادیت ہے ہندوستانی قائدہ یہ منتخب کرنے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ کا قائدہ بہت ہی آسان ہے جو شروع میں ابتدا میں سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہ بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی سہل ہے چونکہ اس کے اندر ہر ہر لفظوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے جو آپ اس کے لئے پر دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا صفحہ ہے اس کے اندر تو تصویروں کے ساتھ میں ہر لفظ کی پہچان کرائے گئی ہیں اور نیچے ہر حرف کی شکلیں بھی بیت بیان کی گئی ہیں کہ ایک حرف کی کس کس طرح شکلیں ہوتی ہیں کہ جب مفرد میں آتا ہے یعنی جب کوئی لفظ اکیلے آتا ہے تب اس کی کیا شکل ہوتی ہے اور جب مل کر کے آتا ہے مرکب میں مرکبات میں یعنی مل کر کے جب آئے گا وہ لفظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ تب اس کی کیا شکل ہوگی وہ تمام کی تمام شکل ان تمام کے نیچے دوسرے سبق کے اندر اس میں بیان کر رکھی ہے چنانچہ ہم ایک سبق پہلے پڑھیں گے اس سے پہلے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آغاز کرنے کے لئے ایک دعا آپ تمام احباب پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب يسر ولا تعصر وتمم بالخير وبك نستعین يا فتاح رب يسر ولا تعصر وتمم بالخير وبك نستعین يا فتاح رب يسر ولا تعصر وتمم بالخير وبك نستعین يا فتاح یہ دعا جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاذ محترم اس کتاب کے آغاز سے پہلے اس دعا کو پڑھایا کرتے تھے آگے یہ دعا پڑھنے سے جو بھی ہم چیز کی ابتدا کرتے ہیں جس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بلکل آسان ہو جاتی ہے چنانچہ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا اس کے اندر جو حرف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں علف یہ جو ڈنڈا سکھیچا ہوا ہے یہ علف ہے تو علف سے انگور یہ تشویر کے اندر بنا ہوا ہے با با سے بندوق اسی طریقے سے با کے نیچے اگر تین نقطے لگ جائیں گے تو یہ بن جائے گا پا 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 سے پنکھا اس کے بعد دو نقطے اوپر لگ جائیں گے تو یہ تا تا سے ترازو ترازو بنی ہوئی ہے اس کے بعد تا کے اوپر چھوٹا تو بن جائے گا تو یہ بن جائے گا تا 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 سے ٹو پی اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں رکھ کر کے یہاں کہ اصل تو اردو کے اندر جب پڑھتے ہیں تو اس میں علف بے تے سے ٹے یہ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں لیکن چونکہ جو قائدہ پڑھنے والے ہوتے ہیں عربی قائدہ تو اس میں علف با تا سا اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس میں پڑھنا آسان ہوگا اس لئے ہم با تا سا قائدہ ہی کے طرح اس کو پڑھا رہے ہیں تاکہ جو قائدہ پڑھنے والے ہیں ان کو اس کے اندر کچھ الگ اور محسوس نہ ہو کہ الگ نہ لگے تاکہ اس کے اندر آسان ہو جائے تو یہ تا کے بعد آتا ہے تا تا تصویر کے اندر بنا ہوا ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تین نکتے بیچ میں پیٹ کے اندر تو یہ چا 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 سے چاکو اور اس کے بعد میں خا 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 کے اوپر نکتہ ہے اور نیچے بنا ہوا ہے خربوزہ تو خا خا سے خربوزہ اور اسی طریقے سے دال 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 سے دوات اس کے بعد دال کے اوپر چھوٹا سا تو بن گیا تو یہ ہے ڈال ڈال سے ڈول آگے ہے را را سے ربڑ ڈا را کے اوپر چھوٹا تو بن گیا تو یہ ہے ڈا ڈا خالی نیچے آتے ہیں زا زا سے زنجیر زنجیر تصویر میں بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہے سین سین سے سروتا سروتا یہ پہلے ہوتا تھا جب بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری جو دادی تھی ہماری دادی کے پاس ایک چھوٹا سا بوگس ہوا کرتا تھا لوہے کا اس کے اندر پان وغیرہ رکھتی تھی اور چھالی جو چھالی ہوتی تھی پان کے اندر ڈالنے کے لئے چھالی اس سروتے سے کٹتی تھی تو یہ سروتا چھالی وغیرہ کٹنے کے لئے استعمال ہوتا تھا اب تو یہ بہت کم نظر آتا ہے بہت ہی نایاب یہ چیز ہو چکی ہے چونکہ پہلے زمانے کی عورتوں کے پاس تھا اب جو ہے پہلے زمانے کی عورتیں نہیں بچی ہیں انتقال کر چکی ہیں تو یہ تمام اس کا نام و نشاہ بھی ختم ہو گیا ہے تو یہ سین سے ہے سروتا اس کے بعد ہے بڑا شین تین نقطے اوپر ہے شین سے شلجم نیچے تصویر میں شلجم بنا ہوا ہے نیچے آتے ہیں غین غین سے غلیل ٹھیک ہے آگے فا فا سے فوارہ فوارہ بنا ہوا ہے قاف دو نقطے اوپر ہے بڑا قاف آتا ہے قاف سے قلم نیچے آتے ہیں قاف یہ ہے چھوٹا قاف قاف سے کرسی یہ کرسی کی تصویر بنی ہوئی ہے قاف کے اوپر ایک زبرسہ لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا گاف گاف سے گنہ یہ ایک کی طرح کھڑا ہوا ہے نا تو یہ گاف سے گنہ آگے ہے لام لام سے لٹو اس کے بعد ہے میم میم سے میز میم کے بعد ہے نون پیٹ میں نقطہ اس کے نون نون سے نل یہ ٹنکی چل رہی ہے بالٹی کے اندر تو یہ نل واو واو سے ورق یہ کتاب سی بنی ہوئی ہے واو سے ورق نیچے آتے ہیں ہا ہا سے ہاتھ یہ پنجہ بنا ہوا ہے تو یہ ہا ہا سے ہاتھ آگے یا یا سے یککہ تو اس میں چھوٹیا یہ اور بڑیا اندر سائیڈ میں بنی ہوئی ہے تو یہ ہے الف باتا کی پہچان اب نیچے ہم اس کے مشق ہے مشق اس کے ہم کل کریں گے انشاءاللہ لیکن آج ہم اس کو دوبارہ سے ریپٹ کر لیتے ہیں جو یہ سبق ہے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ جلدی جلدی تو پہلا لفظ ہے علف علف سے انگور با با سے بندوق پا پا سے پنکھا تا تا سے ترازو تا تا سے ٹوپی جیم جیم سے جوتا چا چا سے چاکو خا خا سے خربوزا دال دال سے دوات ڈال ڈال سے ڈول را را سے ربڑ ڑا خالی زا سے زنجیر سین سے سروتا اور بڑشین اس سے آتا ہے شلجم غین سے غلیل فا سے فوارہ قاف سے قلم قاف سے کرسی اور گاف سے گنہ لام سے لٹو میم سے میز نون سے نل واو سے ورق ہا سے ہات یا سے یککہ تو یہ آج کے لئے اتنا ہی یہ سبق ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں لفظوں کی تصویر دیکھ کر کے ہم اس کے دریا سے لفظوں کو پہچان سکتے ہیں تو یہ علف باتا کی پہچان ہے اب نیچے جو ہے علف باتا کی جو مشق ہے وہ اس سبق کے اندر مشق رہے گی وہ انشاءاللہ کل کر آئیں گے فقط واللہ خوالم لفظوں کو پہستے ہیں